کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جس کے کندے پر رمضان کے روزے باقی تھے تو ان روزوں کا کیا کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فدیہ دینے والا شخص تھا یعنی رمضان میں اس شخص نے روزے چھوڑے ہیں جس نے فدیہ بھی دے دیا ہے یعنی آگے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے روزے چھوڑے اور فدیہ بھی دے دیا تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی اس کے روزے فوت ہوئے تو ساتھ میں اس نے فدیہ بھی دیا اس کو قضا کرنا ہی نہیں تھا اس لئے اس کے مرنے کے بعد اس کے اولیاء بھی قضا نہیں کریں گے لیکن اگر ایسے روزے دار ہوں جو رمضان میں روزے تو چھوڑے لیکن انہوں نے فدیہ نہیں دیا کیونکہ ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں تھی وہ آٹھے کٹے تھے وقتی طور پر آزی طور پر کسی عذر میں پڑے تو ان کو یہ محلت دی گئی کہ آپ روزے چھوڑتے ہیں لیکن بعد میں ان کو روزے پورے کرنے تھی لیکن بعد میں روزے پورے کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تو اب کیا کریں گے انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا ہے اور ارادہ تھا روزہ پورا کرنے کا وہ بھی نہیں کیا فوت ہو گئے تو اب ان روزوں کا کیا کریں گے تو ایسے لوگوں کی کل تین قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم والوں کا حکم جو ہے وہ الگ الگ تو آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی تین قسمیں کون کون سویں تو سب سے پہلی قسم جو ان لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رہ سکے اور ارادہ تھا کہ رمضان گزر جائے گا تو بعد میں غذا کریں گے لیکن رمضان گزرتے گزرتے ان کا انتقال ہو گیا یعنی رمضان ہی میں انتقال ہو گیا یا یہ کہ رمضان جیسے ختم ہوا عید کے دن انتقال ہو گیا یعنی ان کو موقع ہی نہیں ملا آگے روزہ رکھنے کا تو اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ رمضان میں جن کے روزے چھوٹے فدیے بھی نہیں دئے اور ان کا پلان تھا کہ آگے ہم روزہ رکھیں گے لیکن وہ وقت نہیں آیا اگلا وقت نہیں ملا روزہ رکھنے کا تو ان لوگوں کے جو اولیاء ہیں وارثین ہیں رشتدار ہیں کیا وہ ان کا روزہ رکھیں گے تو اس بارے میں صحیح باتی ہے کہ ان کی طرف سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ان پر وہ چیز واجب ہی نہیں ہوئی انہوں نے رمضان میں روزے چھوڑ دئے اور ان کا پلان یہ تھا کہ آگے چل کر ہم اس کو قضا کریں گے تو جب اگلا وقت آتا تو قضا واجب ہوتی ابھی انہوں نے رمضان میں روزے چھوڑے شریعت نے ان کو یہ محلت دی یہ رخصت دی کہ تم روزے چھوڑ دو اب رمضان کا وقت جیسے گزرتا تو ان پر قضا واجب ہوتی لیکن اس سے پہلے کہ ان پر قضا واجب ہوتی ہی اس دنیا سے چلے گئے تو جو چیز ان پر واجب ہی نہیں ہوئی اسے کسی کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی قسم ان لوگوں کے جو رمضان میں روزے چھوڑے اور رمضان ہی میں فوت ہو گئے یا رمضان ختم ہوتی ہی فوت ہو گئے تو ان کے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رشتہ داروں کو کیوں کیونکہ ان پر قضا واجب ہی نہیں ہوئی تو جو چیز واجب ہی نہیں اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے نہ روزے رکھے جائیں گے اور نہ ہی کوئی فیدیا دیا جائے گا آگے پڑھتے ہیں دوسری قسم دوسری قسم اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے چھوڑ دی اس کے بعد رمضان گزر گیا رمضان کے بعد ان کا عذر بھی ختم ہو گیا مثلا رمضان میں بیمار تھے تو رمضان کے بعد بیماری ختم ہو گی بیماری ختم ہو گی ان کو اچھا خاصا موقع ملا اپنا روزہ پورا کرنے کی لیکن انہوں نے سستی اور کہلی کی موقع ملا ان کو روزہ پورا کرنے کا لیکن پورا نہیں کیا قضا کو ڈیلے کیا منسوخ نے کیا قضا کے ارادے کو ڈیلے کیا منسوخ نے کیا ملتقی کیا مطلب یہ ارادہ نہیں بنایا کہ ہم کو قضا کرنا ہی نہیں پلان تھا کہ قضا کرنا ہے لیکن اس کو ٹالمٹول کرتے رہے کل کل تھا بعد میں کریں گے ایسا کرتے رہا ایسا کرتے کرتے اس دنیا سے چل دی تو ایسے لوگوں کے ذمہ جو روزے ہیں رمضان کے روزے ان روزوں کی قضا ان کے زندہ رشتہ دار کریں گے کہ نہیں اس کے بارے میں علماء کا دو قول ہیں پہلا قول ہے کہ قضا نہیں کرے گا کوئی الا ایک ہی نظر کی روزے ہوں کہتے ہیں اگر نظر کا روزہ ہے امر گئے آدمی تو قضا کریں گے باقی نہیں کریں گے دوسرا قول ہے کہ رمضان کے روزے ہو یا نظر کے روزے ہوں قضا کریں گے اور یہی بات صحیح ہے اس لئے کہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی اس میں نظر وغیرہ کی بات نہیں ہے حدیث کیا ہے جو مر گیا اس پر روزے ہیں اس کا ولی وہ روزہ رکھے گا یہ فرض روزے کی بات ہو رہی ہے چاہے رمضان کا ہو چاہے نظر کا ہو کوئی بھی ہو جو ہے روزہ رکھیں گے ہو گیا باہر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو بخاری کے حدیث ہے اس سے مراد نظر ہی کا روزہ ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث میں صراحات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو وہ نظر کا روزہ تھا جس میں اللہ کے نظر نے اولیاء کو کہا تھا کہ تم روزے رکھو تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی نظر پر معمول کریں گے لیکن اگر ہم تھوڑے دل کے لئے مال نہیں کہ وہ حدیث نظر سے متعلق ہے اسی طرح یہ حدیث بھی نظر سے متعلق ہے تو بھی رمضان کا جو روزہ ہے وہ نظر کے روزے کی طرح ہے اس لئے رمضان کے روزے کے معاملے کو نظر کے روزے پر قیاس کریں گے کیونکہ نظر کا روزہ بھی واجب ہوتا پورا کرنا ہوتا ایسے رمضان کا روزہ بھی واجب ہوتا ہے تو اگر وہاں کوئی چیز مل گئی ہے تو رمضان کے روزوں پر بھی وہ اپلائی ہوگی اس لئے صحیح بات یہ کہ رمضان کے روزے کسی کے چھوٹ گئے ہیں اور اس کا ارادہ تھا قضا کرنے کا لیکن ٹائل مٹول کیا سستی میں اس کو لیٹ کیا قضا نہیں کر سکا مر گیا تو اب اس کے جو رشدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزے اس کی طرف سے رکھ لیں تو یہ دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جن کے روزے رمضان میں عزے کی بنا پر چھوٹ گئے بعد میں موقع ملا روزہ نہیں رہ سکے فوت ہو گئے تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے روزوں کو ان کے رشدار رکھیں گے آگے پڑھتے ہیں تیسری قسم روزے چھوٹ گئے بغیر کسی عزر کی ایسے ہی منمانی کرتے ہوئے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو اب یہ نہ فدیہ دے سکتے ہیں نہ قضا دے سکتے ہیں اور مر گئے تو ان کے اولیاء بھی ان کی طرف سے روزے نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ روزے کی تاریخ ہیں کوئی عزر نے ایسے چھوٹ گیا یا رمضان میں کسی نے عزر کی بنیاد پر ہی روزے چھوٹے اور پلان بھی تھا کہ بعد میں پورا کریں گے لیکن رمضان گزرا بعد میں روزہ قضا کرنے کا موقع بھی ملا لیکن آدمی نے کیا کیا وہ ارادہ بدل دیا یعنی روزوں کی قضا کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ اس نے بدل دیا اس نے ابھی یہ پلان کر لیا کہ ابھی ہم کو نہیں پورا کرنا ہے تو چونکہ اس نے ایسا پلان کر لیا چاہے موسے بول دیا ہو یا اپنے تعامل سے اپنے کریکٹر سے ہی اشارہ دے دیا ہو کہ پورا کرنے والا نہیں جیسے سال دو سال دس سال گزر گئے تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی بلکل نہ پرواہ ہو چکا ہے وہ پورا نہیں کرنا چاہتا تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رمضان میں بغیر عزر کے روزے چھوڑے یا عزر کی بنیاد پر روزے چھوڑے لیکن بعد میں جب عزر ختم ہو گیا تو ان روزوں کی قضا کا ارادہ ہی ترک کر دیا اب یہ پلان کر لیا قضا ہی نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگ اگر مر جائیں تو ان کی طرف سے روزے ان کے اولیاء پورے نہیں کریں گے کیونکہ یہ روزے نیابت میں کیے جاتے ہیں کہ وہ آدمی کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا اب یہ کر رہا ہے لیکن یہاں معاملہ کیا ہے تیسری قسم میں کہ جو پہلا شخص ہے جس پر روزے فرد سے وہ خود ہی نہیں چاہتا جب وہ خود ہی نہیں چاہتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی نیابت کیسے کا سکتا ہے جب وہ خود ہی نہیں چاہتا ہے کہ میرا روزہ پورا ہو تو دوسرا آدمی اس کی نیابت نہیں کر سکتا ہے اس لئے تیسری قسم میں سے اگر کوئی ہے وہ خود ہو گیا تو اس کے روزے اس کے اولیاء نہیں رکھیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں